سائلی والمحروم اب ذرا غور فرمائیے ایک مسلمان کی پرسنیلیٹی اس کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہوتی ہے کمپریہمسی پرسنیلیٹی ہوتی ہے اچھا ہمارے معاشرے کے اندر جو شخصیات ملتی ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی شخصیات ہیں اچھا ایک آدمی خوب نمازیں پڑھ رہا ہے استغفار کر رہا ہے مالہ جھپ رہا ہے لیکن کنجوس ہے بخیل ہے غریبوں کو پیسے نہیں دیتا خوب پیسہ جمع کرتا ہے اچھا دوسری طرف ایسے لوگ بھی ملیں گے کہتے ہیں یار میں نماز نہیں پڑھتا اللہ کو یاد نہیں کرتا لیکن میں بہت پیسہ دیتا ہوں بڑا فیاض ہوں بڑا خرچ کرتا ہوں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دونوں کام کریں آپ اللہ کا حق بھی ادا کریں بندوں کا حق بھی ادا کریں بیلنس ہونا چاہئے کہ رات کو کم سونا اللہ کی عبادت کرنا تحجد کی نماز پڑھنا فجر کی نماز پڑھنا پہلے وقت میں اٹھ جانا استغفار کرنا ایک طرف اللہ سے آپ کا تعلق بہت ہی مصبوط ہو دوسری طرف آپ کو درویش نہیں بننا ہے سادھو سنت نہیں بننا ہے آپ کو صوفی نہیں بننا ہے جنگلوں میں نہیں جانا ہے آپ کو کمانا ہے کما کر پیسے جمع کرنے جمع کر کے زکاة دینی ہے سائل کو دینا ہے مانگنے والے کو پیسہ دینا ہے تو اسلام کے نزدیک وہ آدمی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے اچھا مسلمان نہیں ہے جو کماتا ہی نہیں کماتا ہی نہیں نہ تجارت کرتا ہے نہ ملازمت کرتا ہے نہ محنت مزدوری کرتا ہے مفت میں بیٹھ کے چندہ وصول کر رہا ہے ادھر سے کھا رہا ہے ادھر سے کھا رہا ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے اچھا آدمی وہ ہے جو کمائے بھی اور خرچ بھی کرے سائل کو بھی دے اور محروم کو دے اب دیکھیں یہاں سوشیو ایکنومک جسٹریس کی بات ہو رہی ہے اسلام سماجی اور معاشی عدل کی دعوت دیتا ہے صرف عبادت کی دعوت نہیں دیتا اسلام یہ نہیں کہتا صرف خوب مسجد میں جاؤ خوب نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو اسلام یہ بھی کہتا ہے مانگنے والے کو پیسہ دو وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَا سائل کو مت جھڑکو اس کا احترام کرو اللہ نے آپ کو پیسے دیئے اس کو نہیں دیئے تو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو اگر وہ نادار ہے وہ فقیر ہے وہ محتاج ہے ضرورت مند ہے اس کو پیسے دو اس کو غلہ دو اس کو کھانا دو اس کو روٹی دو اس کو کپڑے دو جو کچھ آپ کے پاس ہے دو اس کو محروم دیکھیں سائل وہ ہوتا ہے جو آپ کے دروازے پر آ کر مانگتا ہے محروم کا مطلب ہے دیپرائیوٹ وہ محروم ہے وہ مال سے محروم ہے جائدات سے محروم ہے پیسے سے محروم ہے محروم ہے نا وہ سائل آپ کے دروازے پر آتا ہے محروم کے دروازے تک آپ کو جانا چاہیے آپ کو پہنچنا چاہیے اور ایک اچھی اور عادلانہ اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے کہا جاتا ہے جس کے بارے میں ایک گورنمنٹ ایٹ یور ڈور سٹیپ جو آپ کے دروازے پر ہو یعنی آپ حکومت کے پاس پہنچنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے حکومت آپ کے پاس پہنچے گی حکومت کے کرندے آپ کے پاس پہنچیں گے تو محروم تک پہنچنا چاہیے یہ محروم کون ہے آپ کو اپنے چچا کے بارے میں معلوم ہے پھوپی کے بارے میں پتا ہے خالہ کے بارے میں پتا ہے ماموں کے بارے میں پتا ہے یہ ضرورت ہے ان کو یہ بچوں کی فیز نہیں دے سکتے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ آپ سے مانگے گی نہیں آپ کا چچا آپ سے مانگے گا نہیں کہ بھتیجے مجھے پیسہ دے آپ کی خالہ یہ نہیں کہہ گی کہ بھانجے مجھے پیسہ دے آپ ان کے حالات سے واقف ہیں آپ ان کے گھر پہ جائیے ان کے ہاتھ میں پیسے دیجئے آپ کا پڑوسی ہے ادھر رائٹ ہینڈ پہ ایک پڑوسی ہے لیفٹ ہینڈ پہ ایک پڑوسی ہے پڑوسی کے گھر جائیے پوچھئے میں کیا کر سکتا ہوں پوچھے بغیر ان کے ہاتھ میں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار دیجئے محروم ہے وہ محروم ہے ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کو دی ہیں تو یہ میرا کام ہے کہ میں محروم تک پہنچوں ایسے آدمی جنت میں جائیں گے یعنی گمان سے بچتے ہیں قیامت کا وقت نہیں پوچھتے قیامت کی تیاری کرتے ہیں فضول بحثوں میں نہیں علشتے اور پھر بچتے ہیں برے کاموں سے بچتے ہیں اور پھر احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں جیے جملہ ریپیٹ کریں راتوں کو کم سویا کرتے تھے راتوں کو کم سویا کرتے تھے صبح کے وقت استغفار کیا کرتے تھے اور ان کے مال میں ایک حق ہوتا تھا فی اموالیم حقن اچھا سمجھ لیجئے ایک بات درہ یہاں حق کا لفظ بڑا اہم ہے یہاں پر دیکھئے جیسے مثال کے طور پر میرے پاس اگر ایک لاکھ روپے ہیں ایک لاکھ روپے پر ایک سال گزر جاتا ہے اس پر ایک لاکھ پر ڈھائی ہزار روپے یہ زکاة مجھے دینی ہے ایک لاکھ روپے میرے بینک میں ہیں میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اس پر مجھے زکاة کتنی دینی ہے ڈھائی ہزار روپے زکاة دینی ہے اب سال ختم ہو گیا وہ ڈھائی ہزار میرے لیے حرام ہیں وہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں رہ سکتا وہ دھائی ہزار کو میں استعمال نہیں کر سکتا وہ اس کا غریب کا حق ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کا حق ہے یہ غریب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں that is not my money it is their right ان کا حق ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ غریب کا حق ہے دو تمہارا پیسہ نہیں ہے وہ آپ کتنے پیسے کے مالک ہیں 97,500 97,500 کے آپ کے مالک ہیں وہ ڈھائی ہزار ان کا حق ہے وہ حق ان کو ملنا چاہیے تو جنت میں کون جائے گا متقین کون ہیں محسنین کون ہیں صرف نماز نہیں پڑھتے صرف عبادت نہیں کرتے وہ عوام کا خیال کرتے ہیں غریبوں کا خیال کرتے ہیں مانگنے والوں کا خیال کرتے ہیں رشتہ داروں کا اور deprived class کا خیال کرتے ہیں اگر مسلمان ان صفات کے حامل ہو جائیں تو بہت سے لوگ دین کے اندر آئیں گے چونکہ مسلمان یہ کام نہیں کرتا وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ بندوں کے ساتھ اچھا ہے وہ ظلم کرتا ہے وہ مارتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے غریبوں کا حق نہیں دیتا وہ امیر ہے بہت امیر ہے فلموں میں کام کر کے پیسہ بنا لیا جوہ کھیل کے اس نے پیسہ بنا لیا رشوت سے پیسہ بنا لیا امیر ہو گیا لیکن غریبوں کا کوئی خیال نہیں کرتا حرام طریقے سے دولت اکھٹا کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے دیکھئے میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں عبد الرحمن عبداللہ نام رکھنے سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جاتا اور کسی کا نام اگر جگدیش ہے سریش ہے یا پیٹر ہے جان ہے تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے اگر ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے آخر رسول پر ایمان رکھتا ہے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہے جنت دوزخ کو مانتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے غریبوں کا خیال رکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا نام میں کچھ نہیں رکھا ہے کام کیسے ہیں آپ کے جیسے آپ نے ایک سوال جیسے آپ نے زکاة کے پوائنٹ کی بات کی تھی جو حق ہے وہ ہم نے دینا ہے غریب وقت اور لوگ اس پر بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ بیسٹ جو یوز ہے وہ ہمارے پیسے کا وہ کیا ہے کن کو ہم دیں تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ہم کیا ہر شخص خود انیلائز کرے یا کیسے ہمیں پتہ لگے گا دیکی وہ تو پران مجید میں بتا دیا گیا کہ وہ آٹھ مددات ہیں جس پر زکاة کی رقم قرچ کی جاتی ہے لیکن یہ ہمارے موضوع سے ڈائریک متاثر نہیں ہے اس میں فقراء ہیں مساکین ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں یعنی جس کے پاس ایک خاص مقدار میں دولت نہیں ہے اس پر زکاة فرض نہیں ہے مثال کے طور پر ساڑھے سات تولے سونے سے کم اس کے پاس سونا ہے ساڑھے باون تولے سے کم چاندی ہے یا پھر چار لاکھ سے کم اس کے پاس پیسہ ہے مثال کے طور پر تو وہ اس کا نساب ہے اسی طرح اتنی مقدار سے کم بکریہ ہیں یا اس کے پاس غلہ ہوتا ہے کاشت کرتا ہے زمیندار ہے تو سات سو پچاس کلو سے کم کی پیداوار ہوتا ہے اس پر زکاة نہیں ہے اگر اس کی پیداوار سیون ہنڈڈ ففٹی کیجی سے زیادہ ہے اس پر اس کو پھر اوشر یا نصف اوشر ادا کرنا مجھے گئے میں بالکل پوائنٹ سمجھ گیا میں چاہر ہوں کہ ہمارے ناظرین کے اس میں تھوڑی سی گائیڈ کرنے کہ جب ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں لازمی نہیں کسی کو پیسے ہی دینا ہے کسی کو گوشت ہی دینا ہے وہ اس انسان کے مطابق جس کے ہم ضرورت پوری کر رہے ہیں جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیا جائے تو میرے خاص سے بہت زیادہ نہیں اس میں جو آپ کے پاس مال ہیں وہی دینا بہتر ہے آپ کے پاس بکریہ آزاد تو بکریوں میں سے بکریہ دے دیجئے اللہ کرام اگر اونٹ ہیں تو اونٹ دے دیجئے اگر آپ کے پاس گائے ہیں تو گائے دے دیجئے اگر آپ کے پاس گندم پڑی ہوئے گندم دیجئے گنہ ہے تو گنہ دیجئے اسی طرح دیکھئے اگر آپ کے پاس کھلونوں کی دکان ہے اور بیس لاکھ روپے کے کھلونے پڑے ہوئے تو بیس لاکھ روپے میں سے آپ جو ہے پچاس ہزار روپے کے کھلونے آپ دے دیجئے آپ کھجور کی دکان ہے تو کھجور زکاة میں دیجئے کشمش کی دکان ہے تو کشمش زکاة میں دیجئے سونے کی دکان ہے آپ کی آپ جو ہے جھولیری کی دکان ہے نا تو سونا دیجئے چاندی کی دکان ہے تو چاندی دیجئے لوہا ہے آپ کے پاس تو لوہا دیجئے پیسے ہیں آپ کے پاس تو پیسہ دیجئے جو آپ کے پاس ہے اس میں سے زکاة نکالی بہت شکریہ ناظرین جہاں بھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کے سائے میں اور ہم قرآن کو بہت ہی ایک دلچسپ انداز میں سمجھ رہے ہیں ہمارے مہمان پروفیسر خلیل الرحمان چیسی صاحب نے آج ہمیں آیت نمبر انیس سورہ زاریہ تک سمجھایا اگلے پروگرام میں دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتجان والروح والريحان یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتجان